موسیقی موسیقی فرنس ڈوس بنیں تو فرنس ڈوس بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کیا چیز آئی ہے اوویسلی ہمیں بیٹ چاہیے ہوگی بیٹ سلائس 3 ایکس چاہیے ہوں گے اور شگر آپ نے لے لیے میں جو فلحہ لے رہی ہوں وہ میں لے رہی ہوں ون ٹیبل سپون بھر کے ٹھیک ہے ون ٹیبل سپون میں لے لیے شگر اور ساتھ میں ہمیں چاہیے گا ون تھرڈ کپ دوت کا ہم لے رہے ہیں دارچنی ایک چھٹکی ہے تقریبا اور ساتھ میں ہم لے رہے ہیں لائچی ہورڈر یہ بھی ہم تقریبا آدھا چائے کے جمت سے بھی تھوڑا سا ہی لے رہے ہیں یہ میں ساتھ میں رکھ دیا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ میں اس میں کیا ڈال رہی ہوں اس سے کیا ہوگا کہ اس سے آپ کو جو انڈے کا ٹیسٹ آتا ہے وہ نہیں آئے گا اور ٹیسٹ بہت ہی اچھا آئے گا ساتھ میں ہمیں چاہیے ہوگا کوکنگ آئل اور بٹر اس کو آپ بٹر میں بنائیں گی تو اس کا ٹیسٹ ہو جائے گا بہت اچھا اور سرونگ کے لئے مجھے چاہیے ہوں گی آلمانز اور ہنی تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ٹوست بنانا پہلے ہم ایک بٹر میں ڈالیں گے انڈا اچھا کوشی کر جائے گا آپ نے کھلا ہو تاکہ بریکڈ ہماری اچھے سے ڈپ ہو جائے چک ہے میں تین انڈے ڈال دوں گی تھوڑا سا سا سی مکس کرنا ہے اور اس کے بعد ہم تنا دارچینی اور الاشی کا پودر ڈال دیں گے یہ اگر آپ کو زیادہ پسند ہے الاشی تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں پسند آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں آپ اس میں منیلا اسینس بھی ڈال سکتے ہیں ارسہ اوپشنل جو آپ کا دل چاہے کو پسند دوں وہ چیز ڈال سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے اس میں ڈال دینی ہے اپنی شگر شگر آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہے تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور ساتھ میں ہم اس میں ڈال دیں گے دودھ اور ان تمام چیزوں کو میں اچھے سے مکس کر لیتی ہوں اور ساتھ میں ایک اور چیز آپ کو میں بتانا بھول گئی ہوں وہ ہے ہمارا سالٹ ہم نے اس میں سالٹ پی آئیڈ کرنا ہے اوکی تھوڑا سا سالٹ ڈال دیں گے اور ہم اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اور جو توا ہے اس کو میں گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے پس تو ہم اپنے پین میں سب سے پہلے تھوڑا سا آئیڈ ڈالیں گے تقریباً 1 ٹیبل سپون اور سافرے ہم نے ڈالنا ہے اس میں بٹر بٹر جو ڈالیں گے اس کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ بہت اچھا آئے گا اور بٹر آپ کو پاتا ہوگا کبھی بھی الگ سے نہیں ڈالتے کنگے وہ جل جاتا ہے تو اس لیے ہم نے آئیڈ بھی ڈالنا ہوگا ہے اس کو ہم اچھے سے گرم کریں گے اکھے تو ہم نے اپنے بریٹ کو اپنے سپیٹر میں ایک دفع ایسے ٹپ کرنا ہے اگ میں ایک بار ایسے اور فوراں سے ہم نے نکال دینا ہے یہ ایسے نکال کے اور اب ہم نے اس کو ڈال دینا ہے اپنے تووے پہ ایسے اور اس کے لیے ایک چیز کا دھیان رکھنے آپ کی فلیم زیادہ نہیں ہونی چاہیے ایسے ہی میں دوسری بیٹ کو ڈپ کروں گی چھوڑنا بلکل بھی نہیں ہے دیپ کرنا ہے اور فوراں سے نکال لینا ہے اور یہ بھی ہم اس کو پڑھنا دیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایسے ہم اس کو پکاتے جاؤں گی اپنے ایک سائٹ کو تقریباً فلیم اپنے اتنا کام رکھنا ہے کہ ایک سے ڈییڑھ منٹ آپ نے ایک سائٹ پکانی ہے ایک منٹ آپ نے دوسری سائٹ پکانی ہے اس کو ہم نے تیز آنچ پہ پکائیں گی تو اس کا ٹیسٹ بلکل اچھا نہیں آئے گا جلو ہوئی ٹوست ہوں گے پھر آپ کو ٹیسٹ بھی اس کا اچھا نہیں لگے گا تو ایسے ہی ایک اور بھی آ سکتا ہے میں اس میں ایک اور بھی ڈال دیں گے اور ان کو ہم اس سائٹ پہ کریں گے ٹرائے کریں بچوں کو بہت پسند دیں اس کو بریک پاسٹ میں دیں لنچ میں دیں یہ دیکھیں اس پہ کلر آنا سٹارٹ ہو رہا ہے تو میں اس کو ایک سائٹ کو چینج کر دینا ہے یہ دیکھیں ایسے اس کو بس تھوڑ تھوڑ دیر کے بعد میں اس کو سائٹ چینج کرتی رہوں گی تاکہ یہ پروپر ہی پک جائے جیسے تھوڑا سا اور ایدر کریں گے لائٹ براؤن کلر دیں گے اس کو بس دیکھتے رہیں گے اس کو ایک بار ہلانا ضروری ہوتا ہے کیونکہ ایک سائٹ پہ کلر زیادہ آ جائے گا اس کو لائٹ کولڈن کلر آ جائے اور اس کو پھر سرونگ ایسے ہی کرتے ہیں تو فائنل آپ کو ملتی ہوں اس کو کوک کرنے کے بعد موسیقی 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 اس کو ٹرائی کیجئے گا مجھے کمینٹس کر کے ضرور بتائیے گا اپنے بچوں کے رائے ہیں بچی اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اگر آپ نے سنگل کی سیرنگ کرنی ہو تو اس کو آپ کر سکتے ہیں کچھ اس طرح سے ساتھ میں ایک افزائی کا اور انجوائی کریں تو میں تو گندے نگ کیا اپنے فرنسٹوس انجوائے اور آپ بھی بنا رہے ہیں اپنے کمینٹس کا مجھن سار رہے گا آپ سے اتفی اجازت ملینیرس کسی اور بذنبار اس بھی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ